جیسا کہ ابھی مفتی اسماعیل صاحب نے سورہ عالی عمران کی اس آیات کو پڑھا اس کا ترجمہ کیا کہ نہ غمغین ہو نہ سست ہو یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم غمین ہو تو ہم کو نہ سست ہونا ہے نہ غمغین ہونا ہے بلکہ اپنے حسنوں کو بلند رکھتے ہوئے نیک کام کو کرنا ہے جب تک دنیا رہے گی جب تک اللہ دنیا کو باخی رکھے گا یہ حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہے گا تو اسی لیے ہم کو حق کی سر بلندی کے لیے کام کرنا ہے یقیناً نامہ صاحب حالات ہے یقیناً مشکلات کا دور ہے یقیناً ہم اور آپ کو خاک اور خون کے طوفانوں سے گزرنا پڑھ رہا ہے یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح تڑپایا جا رہا ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھے بہت ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا تو ہم کو اپنے حسنوں کو بلند رکھنا ہے یہ سمجھئے کہ یہ جو نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے مگر اس کی دکان کو اس لیے توڑ دیا گیا کیونکہ اس نے پتر پھیکا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتر پھیکنے کے الزام میں اس کے گھر کو اس کے دکان کو کاروار کو ختم کر دیا جاتا ہے کبھی گودان کو توڑ دیا جاتا ہے مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شیعہ بن ابی تعلیم میں تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا سماجی بائپارٹ کیا گیا تھا تین سال تک مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کامیاب حق کو کیا ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہوت کا میدان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خندق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ مبارک پر دو دو ختر بان لیے ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے کا سہن ہے جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے اور مکہ کی سرزمین پر حضرت بلال کو تکالیف دی گئی ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے لیزہ مار کر شہید کر دیا ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جنگ بدر کا ذکر مفتی اسماعیل صاحب نے کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا اللہ نے کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کیا ان کو کامیاب کیا ہم کو ہرگز اس بات کو نہیں بولنا ہے کہ کربلا کا میدان ہے یزید ہے اور اللہ نے نواز رسول امام حسین کو کامیاب کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج موجودہ ملک کی حالات اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے حمد اور قانسلے کو بلند رکھنا ہے صبر سے کام لینا ہے اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بلکل حمد کے ساتھ تو صرف اللہ سے ڈر کے وہ ان سے ڈر کر ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مخابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم مشکلات کا سامنا کرتی آئے بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطنی عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے سب سے زیادہ چاہے وہ سکسٹی نائن کا فساد ہو انیس واسی کا فساد ہو شہادات بابری مسجد کے بعد کا فساد ہو دوہزار دو کا وہ جنسائید ہو مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے حمد سے سینہ تان کر آج بھی زندہ ہیں اور پخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک جیالے ہیں اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھروں میں ایمان کے شما کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شما کو اللہ ازدلائے رکھا ہے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے آپ ایک سیاسی قوت بنیے اس بات کو میری آپ ذہن نشین کر لیجی ہو سکتا کہ بہت سو کو میری اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وطن عزیز کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا جس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتوہ دیا سولی پر چڑ گئے مانتا کی جیل میں مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا جس وطن عزیز کے لیے ہمارے علماءوں کو جیل کی صحبتیں کاٹنی پڑی آج ہمارے وطن عزیز میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا میری عزیز دوستو اور حضرگو اگر ہم خاموش بیٹ جائیں گے تو یاد رکھی ہم ان مجاہدین آزادی کو خراجی عقیدت نہیں بلکہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی روحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ ان کی خربانیوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو ایک زندہ رہ کر اپنے مسائل کو جمہوری طریقے سے بے باقی کے ساتھ اور اپنے حوصل اور حمد کو بلند کر کے ہم کو اپنے مسائل کھول کرنا ہے اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وطن عزیز میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا وطن عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا اوٹ بینک ہے آپ کا کوئی اوٹ بینک کبھی نہیں تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا اس ملک میں ہمیشہ اکثریتی تفقے کا اوٹ بینک تھا ہے اور رہے گا مگر آپ کو یہ دل نشین اور دل فریب باتوں میں الجھا کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا اوٹ بینک ہے آپ کا کبھی اوٹ بینک نہیں رہا اس بات کو آپ سمجھئے حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان لوگ نے پارلیمنٹ کیوں منتقب ہو کر آتے ہیں اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمینِ گجرات سے آخری برتبہ ایک مسلمان ہوتنے پارلیمنٹ کب ہوا تھا کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کوٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اب یہاں واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا تو یاد رکھئے میری اس بات کو آپ کو ایک پور آئے آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو مگر میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے میں سیاست کا طالب علم ہوں جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اس لکھ نہیں بات کر دی کہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے نمائندوں کو کامیاف کریے اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے اتحاد کے ذریعے جلیت تفقوں کو ساتھ لے کر کمزور تفقات کو ساتھ لے کر آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو کاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی فازت کرنا چاہتے ہیں مگر یاد رکھئے اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ حکومت کو بدلنا نہیں بدل سکتے آپ بلکہ آپ تو گواں ہیں سرزمین پر یہاں ستاویس سال سے ایک ہی جماعت دیجے بھی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے ایک عدبن مزارش ہے آپ اتخواف مت کریے مگر میری اس بات پر سوچئے میری اس بات پر سوچئے اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کسد اتنی نویسی لفوازی کر رہا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی اوٹ سے اپنی سماجی سوج بوچ سے اپنے اثر و رسوق سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں یہی بات میں آپ سے گزالش کرنے آیا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا آپ دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے یاد رہے تم نے مکاری اور ایاری سے انصاف کا خطل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا آپ دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے یاد رہے اب ہم تمہاری ان باتوں کا بروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے نہیں تم نہیں بچاؤ گے اب ہم بچائیں گے اپنے مساجید کو اپنی تیزید کو انشاءاللہ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں تم نہیں ہے تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو اور اس کے بعد ہماری بربانی بربانی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے کوئی مضامین لکھ دیتا ہے اس کو کوئی آوارڈ مل جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ گیانوا بھی مسجد مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہوتا ہے نائنٹی نائنٹی ون کا خانون یہ کہتا ہے کہ پندرہ آگس نائنٹین فورٹی سیون کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو نائنٹی ون کا پارلیمنٹ کا خانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بھوک کرو جیل بھی جاؤ اور اگر کوٹ نے فیصلہ دیا تو تین سال کی سزا ہے تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے چودی چیز میں آپ کو یہ پتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پر اس طاقتیں ہیں اور فرقہ پر اس طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہے اس میں کانگریز بھی ہے عام آدمی پاٹی بھی ہے سماجوادی پاٹی ہے یہ سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے جب گھر کے باہر رہے نکلے تو مسلمان نہ رہے میں کھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ مسلمان رہے تو صرف گھر میں رہے گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تہذیب کو تم کو اعترام کرنا پڑے اس ملک میں میری اور تمہاری تہذیب نہیں ہے اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تہذیب نہیں ہے مگر یہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تہذیب کو اپنی پہچان کو اپنی سناف کو چھوڑ کر نکلیں یہ بھارت کا سمیدان بھارت کا عین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں اگر کوئی پوچھے گا کونسی آٹیکل ہے سمیدان کی تو بھارت کا سمیدان جس کو امیٹ کر نے بنایا وہ آٹیکل ٹوئنٹی نائن انتیس ہے تو ہم اپنی تہذیب کو اپنی سناف کو برخرار رکھیں گے گھر میں بھی رکھیں گے گھر کے باہر بھی رکھیں گے اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ایسی اس کی مثال دو ثبوت دو پروف دو گیانواپی مجد کا مسئلہ چل رہا ہے کیا کانگریس بولتی ہے کیا سماجوادی پارٹی بولے گی کیا بی ایس پی بولی کوئی نہیں سب خاموش بیٹھے ہیں یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے نہ آپ کا اوڈ بینک تھا کبھی یقیناً مجھے انتازہ آئے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں چھ بجے سے ہمارا نکاح شروع ہو جائے گا تو روز کی عادت ہے بغیر ہمارے دکھائیں ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے مگر سچا یہی ہے کیوں نہیں بولتے بھئی آپ اگر آپ بی جے پی سے الہائدہ ہیں مختلف ہیں تو بولو نا بولیے نہیں بولیں گے اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کا ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید لیا سمجھتے ان کو صرف دراؤ اور دراؤ اور ان سے صرف قاوٹ حکومت بدلنا ہے حکومت بدلنا ہے اگر جی فنسٹر کسی کو بننا ہے کسی کو پدان منتری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے اگر وہ اپنی پاکی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا یاد رکھ اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹاوا ہے اس کے دکان کو توڑتے جو بچہتر سال کا بودہ ہے اس کو مار مار کر کہتے ہیں کہ تم نے پھتر پھیکا یہ کون سی عزت ہم کو دی جارہی ہے کہ بغیر کوئی خانونی کاروائی کے ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے مسجد کے سامنے کی گیٹ کو توڑ دیا جاتا ہے بازو دوسری عبادت کا ہے ہاتھ نہیں لگایا جاتا خبر کو مسمار کر دیا جاتا سامنے کسی اور کی عبادت کا ہے بھارت کی دارڈ حکومت ڈلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا ہم جب ڈلی میں تھے میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا ہو اسی تم بھی نہیں آوگے میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں تو بولی آپ آ کر جاؤ اس مسجد میں آؤ آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منظم کر دیا گیا میں رات میں گیا وہاں پر مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو یسد الدین ہوئی سی ایک سے ہونے والا کام نہیں ہے اور اللہ مجھ سے اگر کام لے رہا ہے تو اللہ کا کرم میں یہاں پر بیٹھ کر میری تعریف میں بہت جملے سنا اللہ مجھے معاف کرے کیونکہ تعریف اللہ کی ہو سکتی اور کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ نے مجھے موقع دیا عزت دیا تو عطا کا کرم یہ دعا ہے حلیہ عطا کی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہل دل کی توجہ ہے مجھ پر کہ یہ جیسا ادنا شخص گناہ گار کچھ بول سکتا ہے ایوانوں میں باطلوں کے سامنے زالیوں کے سامنے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگو آپ مندلس کو اکمائیے آپ مندلس کو مضبوط کریے آپ حسد الدین اویسی کا ساتھ مت دیجئے آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجئے بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجئے اللہ معقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر میرہ نہ بن سکا تو اپنا بن میں کیا کہا تا اللہ معقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا مگر الزام لگانے والو یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سام میں میں بھی کھرا رہوں گا تم کو اللہ کے دربار میں ان الزام ات کا جواب دینا پڑے گا مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں تم جتنا جیبر کے الزام لگاتے لگاؤ تم اپنے سیاسی آخاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو میں جو کام کر رہا ہوں الزام میرے دل کا حال جانتا ہے میں اللہ کی خوش نودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجد جہد کرنا ہو کامیابی آج نہیں ملی کل ملے گی اگر کل بھی نہیں ملے گی تو شر کے میڈان میں مجھے ملے گی انشاءاللہ ہوتا مجھے اپنے عمال پر وروسہ نہیں ہے مجھے اللہ کی رحمت پر وروسہ مجھے اللہ کی فضل پر وروسہ ہے اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئے اگر رسول دنویسی ہندراباد کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے بیہار کسی منچل کو جاتا ہے راجستان کو جاتا ہے تو کیا چیز ہے یہی چیز ہے کہ یہ وقت حیث آئے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کیا کر لیں گے آپ میری عزیز دوستو اور بزرگو بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس کی ایوان میں صرف دو ربنے پارلیمان ہیں میں اور امجاز دلیل اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اور ہم راہمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر پانچ چھے مینٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انساء کے لیے وہ آواز کھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے سنو میرے عزیز دوستو بزرگو کیا گجرات کی ویدان سوا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے کیا گجرات کی ویدان سوا میں جب آپ کے نمائند جائیں گے تو آپ کی آواز آپ کے مسائل آپ کی تکلیف کا اظہار کریں گے مگر صرف اوٹ ڈالنا اوٹ ڈالنا اوٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا جیتنا اصل مقصد ہے ہم صرف اوٹ ڈالنے والے بلگے اوٹ لینے والے نہیں بن رہے جب اوٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں یہ بی ٹیم ہے فلا ملاوہ ہے یہ ان سے ملاوہ ہے ان سے ملاوہ ہے میں آپ شبیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں یہ صرف وہ گلاہات کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور سہید رہیے یہاں پر بے سمار مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں ابھی ہمار کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو دو ہزار دو کے فسادات میں بسمار کر دیا گیا جب پورٹ نے کہا کہ بناو تو وہاں پر کانگریس کی سر چیرمن تھا نہیں بنایا گیا اب تو کانگریس پارٹی میں احمد پٹیل صاحب مرہوم کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی وہاں پر کوئی نہیں مگر یہی لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ یہ دراؤ وہ بی ٹیم ہے وہ فلاں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگو آپ سے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے پوری امید رکھئے ہم کو اکرام مجھے معاف کریں کہ بانی دوبن نے کہا تھا فرمایا تھا کہ مدد کر اکرام احمد کہ تیرے سوا خاص بیکرس کا کوئی نہیں ہے کار ساز میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے نسبت کو مضبوط رکھنا اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا ان تمام لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں مختلف پروگرام ان کے ہیں مگر اب یہ جو ملک میں جو مسائل ہیں یاد رکھیں میری اس بات کو یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے اگر اس اندھیری رات میں کی آواز بن کر جائیں جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے اللہ ہی جانتا غیب کا حق اللہ جانتا ہے مگر جو ہم کو سمجھ میں آرہا ہے یہ حالات اور بڑھیں گے یہ تمام چیزیں اور بڑھتی جائیں گی مگر ہم کو حمد بلند رکھنا ہے اور آمہ ختم کرنے سے پہلے مجھے کسی ائرپورٹ پر پوچھا کہ یہ ڈیوالیشن کیوں ہو رہا ہے یہ تاج محل کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے تو بھارت کے پدار منتری نے من کی بات نے کہا تھا کہ کبھی کبھی مزاہ کرنا چاہئے جو کرنا چاہئے سنا ہوگا آپ نے من کی بات کہا تھا کہ کبھی کبھی لطیفہ بولنا چاہئے تو آخری بات ختم کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاج محل کے نیچے جو کمروں کی بات ہو رہی ہے گیان وافی کے نیچے کیا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ بدان منتری کی دگری تالاش کر رہے انٹائر ایم 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 دگری تو ملتیش نہیں ہے تاج محل کے نیچے ہوگی بھارت کا بدان منتری تاج کے نیچے ہوگی بھارت کا بدان منتری گیان وافی کے نیچے ہوگی بدان منتری سیریاس مت لیجئے دل پہ مت لیجئے ورنہ پھر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے گا اور میڈیا والا سے ہی بول رہے کہ ہم نے جوگ کیا آپ کے بادشا سلامت کے تعلق سے مذاق کیا دل پہ مت لیجئے تو بہرحال میرے عزیز دوستو اور رضو اور معیقرام آپ کا بہت شکریہ اور بہت 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 بہت